آج جنتہ دل سیکولر کے یوت پریسیڈنٹ جناب علیم انعامدار صاحب افضال محمود صاحب ساجیت کلینی صاحب کارپوریٹر اور میں خود اپنے طور پر اور کئی ایک جنتہ دل کے ورکرز کی موجودگی میں کمیشنر سٹی کارپوریشن گلوبرگا کو ایک احتجاجی ممورنڈم دیا گیا ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ شہر گلوبرگا میں جو 20 ہزار سے زیادہ نورٹ میں اوٹرلسٹ سے نام جو ڈیلیٹ کیے گیا ہے اس کو جو پروسیڈر اڈاپٹ کیا گیا وہ illegal پروسیڈر ہے کمیشنر صاحب کا کہنا یہ ہے کہ ایس پر گورنمنٹ ڈائریکشن جو اینا نام ڈیلیٹ ہوئے ہیں تو گورنمنٹ اگر بوکس نام ہے اس کو ڈیلیٹ کرو بلکہ ڈائریکشن دی تو ڈیلیٹ کرنے کے جو پروسیڈر ہوں وہ پروسیڈر کچھ اڈاپٹ نہیں کیا گیا میں سمجھتا ہوں کچھ دو دن پہلے یا کل بی جے پی کے ایک ذمہ دار کا بیان آیا ہے کہ جنتہ دل اور یم آئی ایم کے کہنے پر جو اینا آٹرلسٹ میں نامان ڈیلیٹ ہوئے ہیں وہ چاہے ہندو ہو یا مسلمان ہو اگر بوکس نام اوٹرلسٹ میں تھے تو وہ کانگریز کی دین ہیں اور جو جینائی نوٹ اگر کرتے ہیں خاص طور پر مسلمانوں کے کرتے ہیں تو بی جے پی کی کانسپریسی ہے جنتہ دل یہ جو ہے نا غیر خانونی ایکٹیویٹیز کو وہ چاہے کارپریشن اڈاپٹ کرنے یا الیکشن کمیشن کی طرح سے دیریکشن سے ہندے ہم اس کے لیے فائٹ کرنے کے لیے تیار ہیں جمہوریت میں اوٹ بہت اہم چیز ہے ہم اپنی حکومتوں ہمارے اوٹ کی ذریعے ہم حکومتوں کو بدلا سکتے ہیں لوگوں کو حکومت دے سکتے ہیں جمہوریت میں جمہوری نظام میں عوام کو اپنے حق حاصل کرنے کے لیے حکومتوں کو چھننے کا جو موقع ہے وہ صرف اوٹرلسٹ میں نام کے اندراج کے سبب بھی ملے گا شہریان گلبر کا اور خاص طور پر ایک عام عوام میں اگر میرے پاس اوٹر آئی ڈی کارڈ ہے تو میرا نام اوٹرلسٹ میں ہے ایسا وہ لوگ محسوس کرتے ہیں لیکن آج جو بیس ہزار سے زیادہ اوٹرلسٹ کے نام کٹ ہوئے ہیں کسی کو نہیں معلوم کہ کس کا نام کٹ ہوا ہے تو میری عوام سے گزارش یہ ہے کہ اپنا اوٹرلسٹ لے کر اوٹرلسٹ جہاں پر بھی جو ہے نا کچھ کیمپ چل رہے ہیں اوٹرلسٹ کیمپ وہاں پر جا کر اپنا نام ویریفائی کریں نام ویریفائی کر کے اگر اوٹرلسٹ گارڈ ہے آپ کے پاس اس کے باوجود نام کٹ ہوا ہے تو بھی آپ کو پروسیجر کو فالو کرنا پڑے گا نام جو ہے نا یہاں پہ انرول کرنا پڑے گا اور ایسے کیمپ کہوں کی بہت سکت ضرورت ہے بیس ہزار اوٹ اگر ایٹ کرانا اگر جنہیں نوٹ کٹے ہیں اس کو اگر ایٹ کرانا ہے تو آٹھ پندرہ دن مہینے کا کام نہیں ہے اس سے ایک لانگ پروسیجر لانگ ٹائم تو ایسے کیمپ اوٹر آئی ڈی کے کیمپ انہیں خاطر آرگانیز کرنے والوں سے بھی اپیل ہے کہ وہ اوٹرلسٹ جو آلریڈی پبلیش ہو چکی ہے کچھ دن پہلے وہ اوٹرلسٹ وہاں پہ ایویلیبل رکھیں نام کٹ ہو یا نہ ہو وہ لوگ جو ہے نا جا کر اپنا نام پہلے ویریفائی کر لیں اگر نہیں ہے تو جو ہے نا لاپروائی مت کریں کیونکہ ملک میں خاص کر مسلمانوں کے ساتھ ترہ ترہ کی سادشیں ہو رہی ہیں جس میں اینار سے ایک بہت اہم مسئلہ ہمارے سامنے آنے والا ہے یہ شناختی کارٹ اوٹرلسٹ میں ہمارا نام ہونا ہمارے لیے بہت ضروری ہے اس لئے ہم ایک اپیل کرتا ہوں کہ آپ اس مومنٹ کو کامیاب کی دیئے اور اگر ضرورت پڑھ رہی گورنمنٹ کارپریشن کی طرف سے پرپس لی اگر یہ نام کٹ ہوتے ہیں ہمارے ڈیمینڈ جس میں وہ جواب آنے کے بعد معلوم ہوگا ضرورت پڑھنے پر افوام کو سڑکوں پر بھی آنا پڑے گا اپنا ہاں خاصل کرنے کے لیے جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ گلبرگا نورت کے پچھلے چھ مہنے میں بیس ہزار سے زائد ووٹوں کو ڈیلیٹ کیا گیا ہے ووٹرز کو ان کی جو ووٹر لیسٹ میں نام تھے وہ تمام تر نام ڈیلیٹ کیے گئے ہیں اور گزستہ چار سالوں میں اٹھائیس ہزار کے خریب ووٹر ووٹرز کے نام ڈیلیٹ ہوئے ہیں اب جب کوئی ووٹ ڈیلیٹ ہوتا ہے ووٹر لیسٹ سے تو اس کا ذمہ دار ہوتا ہے بوت لیول آفیسر بوت لیول آفیسر ویریفیکیشن کرتا ہے کہ وہ ووٹر جہاں پر ایڈریس دکھا ہوا ہے وہاں پر وہ ہے یا نہیں ہے اگر وہ نہیں ہے تب وہ جو ہے ایک ریپورٹ دیتا ہے الیکشن آفیسر کو اور اس کے بنا پر اس کا ووٹ ڈیلیٹ ہوتا ہے لیکن جس طریقے سے پروسیجر فالو کیا گیا ہے جیسا یہ لوگ بتا رہے ہیں کمیشنر نے ابھی ہمارے سامنے یہ بتایا کہ اگر دو دو فوٹوز ایک ہی نام کے ساتھ میں نہ بھی ہو اگر اگر الگ الگ فوٹوز ایک جگہ سیم فوٹوز اگر آئے ہوئے ہیں الگ الگ نام کے ساتھ بھی آئے ہوئے ہیں تو ان کے نام ان کے ایڈنٹی کارٹس ان کے ووٹس ڈیلیٹ ہوئے ہیں تو یہ غلق پروسیجر فالو کیا گیا ہے ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ بی ایلوز اپنے اپنے علاقوں میں جو ان کو لیمٹس دیے گئے ہیں وہاں پر جو ہے وہ ویریفیکیشن کریں اب ہمارے سامنے کمیشنر نے یہ بات کہی ہے کہ اگر آپ لوگ ہم لوگوں کے پاس ایک جنوین چار پانچ ووٹس جن کے ڈیلیٹ ہوئے ہیں وہ لے کر آتے ہیں تو ہم جو ہے اس کا ویریفیکیشن کریں گے اور اس کے بنا پر ایک انکوائری بٹھائیں گے اس کے علاوہ جو کل بی جے پی کے وائس پریسیڈنٹ نے ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ جے ڈی ایس اور ایم آئی ایم کے لیٹر پر ہی ریسپونس کرتے ہوئے اتنے سارے ووٹس ڈیلیٹ ہوئے ہیں تو یہ سراسر الزام ہے کچھ وقت کے لیے تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ بی جے پی کے وائس پریسیڈنٹ نہیں بلکہ کانگریس کے وائس پریسیڈنٹ ہے جو کہ یہ الزام لگا رہے ہیں امومن کانگریس کا ہی ہوتا ہے کہ وہ جلتہ دل کے اوپر الزام لگا دیتی ہے یا پھر دوسرے پارٹیز کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ ان کی وجہ سے اتنے سارے ووٹ ڈیلیٹ ہوئے ہیں در حقیقت وی جے پی کے وائس پریسیڈنٹ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری جانب سے کسی قسم کا کوئی بھی لیٹر کمیشنر کو یا الیکشن آفیسر کو نہیں دیا گیا ہے اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور مدعہ اٹھایا تھا کہ وہ بیس سے پچیس ہزار اور ووٹرز ایسے ہیں جن کو ڈیلیٹ کرنا چاہیے اگر پروپر پروسیجر فالو نہیں ہوتا ہے تو ہم اس شہر میں بہت بڑا احتجاج کریں گے اس کے خلاف میں اور امید کرتے ہیں کہ تمام تر عوام بیدار ہو جائے اور اپنے اپنے ووٹس ووٹر لسٹ میں موجود ہیں یا نہیں ہیں اس کو دیکھ لے کہ ووٹر لسٹ میں ہیں یا نہیں ہیں جہاں تک ڈیولپمنٹ کی بات بی جے پی کے وائس پریسیڈنٹ نے کی کہ ڈیولپمنٹ پر توجہ دینی چاہیے کارپریشن میں تمام تر جتنے کارپریٹرز کو وہاں پہ جنرل باڈی میں ہونا چاہیے تھا آج کی تاریخ میں گزشتہ ایک سال سے وہ لوگ جنرل باڈی میں نہیں ہیں اس کی وجہ ہے بی جے پی اور کانگریس کیونکہ یہ دونوں نہیں چاہتے ہیں کہ یہاں کی باڈی خائم ہو اور یہاں کے کارپریشن کے درو دیولپمنٹ ہو یہ دونوں کسروار ہیں جس کی بنا پر جنرل باڈی ابھی تک خائم نہیں ہوئی ہے ہائی کورٹ میں ابھی تک ہیرنگ سٹارٹ نہیں ہوئی ہے تو جج بینچ کے اوپر کیس گیا ہوا ہے سنگل جنس جج بینچ سے ایک فیصلہ گیا تھا اس کے بعد میں بی جے پی نے اس کو ہائیر بینچ پر اپلائی کیا اور اب تک بھی ہیرنگ سٹارٹ نہیں ہوئی ہے دونوں کے دونوں زمیدار ہیں دونوں کے دونوں میمو نہیں دال رہے ہیں جس کی وجہ سے اب تک بھی ہیرنگ سٹارٹ نہیں ہوئی ہے اور جنرل باڈی ابھی تک خائم نہیں ہوئی ہے ایک سال کا عرصہ گزرک چکا ہے لگتا یوں ہے کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اسمبلی الیکشن کے بعد میں باڈی خائم ہو یعنی کہ گزرکتہ چار سال سے اب تک بھی باڈی خائم نہیں ہے اور سیدھا سیدھا ایڈمنیسٹریشن کمیشنر کے ہاتھوں چل رہا ہے اور سمودلی بی جے پی اور کانگریس کے ایمیل ایز اس کو ایڈمنیسٹریشن کو مینج کر کے یہاں کے کام کروا رہے ہیں کارپریشن کے ہونا یہ چاہیے کہ کارپریٹرز یہاں پر بیٹھ کر کام کروایں نہ کہ ایمیل ایز کے دھروک کمیشنر کام کروا ہے